اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو کیمپس ڈوٹ بی کے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ٹیسٹ آپ لوگوں کا کل ہو چکا ہوا ہے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے اس کے ساتھ اٹیمٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہر کام جندگی میں پہلی مرتبہ تو کرنے ہی ہوتا ہے سو آن لائن ٹیسٹ آپ میرے خیال ہے بندگی میں پہلی مرتبہ دے رہے ہیں سو کچھ بچوں نے شاید پہلے بھی دیئے ہوں لیکن موسلی پہلی مرتبہ ہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو فرسٹیر میں بھی ہمارے پاس تھے وہ تو سیکنڈ ٹائم دے رہے ہیں لیکن جو باقی ہیں جو نیو ہیں وہ فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں خیر ٹیسٹ ہو گیا تو ذرا پہلے ٹیسٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیسا فیل کر رہے ہیں ٹیسٹ ٹائم کرنے کے بعد خوشی ہو رہی ہے یا غصہ آ رہا ہے دکھ کا اظہار کریں گے یا خوشی کا یا غم کا کیا اظہار کریں گے سو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا انٹریویو لے رہے ہیں آج مائیک آپ کے سامنے ہیں اپنے اپنے خیالات کے اظہار کریں کہ ٹیسٹ دینے کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں ہاں جی کیسا فیل کر رہے ہیں بچوں بتائیں گے سر کچھ ایم سی گوز سے کی رانگ انٹر کی تھی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیٹے ایسے نہیں ہو سکتا کی میں نے خود بنائی تھی اور کی بلکل بھی رانگ نہیں تھی ٹھیک ہے یا سر خوشی ہو رہی ہے we are happy ایم سی گوز رانگ انٹر تھے چلیں چیک کر لیں گے ایم سی گوز کو بھی جہاں بھی غلطی ہوئی ہے ایم سی گوز کو چیک کر لیں گے ٹھیک ہے چلیں سٹوڈنٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایم سی گوز یاد ہے جس کی کی رانگ تھی تو مجھے ذرا بتائیں ہاں جی بیٹے ایم سی گوز کس کی رانگ تھی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کس کی کی رانگ تھی جلدی سے بتائیں مجھے آپ کو اگر سٹیٹمنٹ یاد ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں فورن سے اس کو چیک کروں ہائپر ٹونک انوائرمنٹ میں سیل برسٹ ہوتا ہے یا فلیسڈ اچھا کی میں کیا لکھا ہوا تھا برسٹ لکھا ہوا تھا ہائپر میں تو برسٹ بھی نہیں ہوتا فلیسڈ بھی نہیں ہوتا اچھا جی میسنجر پر چیک ہی ہے ٹھیک ہے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی چلیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا میں نے ڈیسڈ نہیں دیا میں آؤٹ آف سٹیشن کوئی بات نہیں آپ کو اللہ پوچھے گا چلیں پرسنٹیج آف کیلشیم فوسفیٹ ایٹی فائیف پرسنٹ ایوہے ون سیل اس پلیسڈ جن ہائپر ٹونک انوارمنٹ سیل بکم فلیسڈ لیکن جو کی تھی وہ برسٹ کی تھی بیٹے ہائپر ٹونک میں فلیسڈ بھی نہیں ہوتا برسٹ بھی نہیں ہوتا ہائپر میں شرنگ ہوتا ہے شرنگ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے شرنگ نہیں تھا کی میں بیٹے لیکچر میں بتایا تھا آپ سوئے ہوئے تھے اس ٹائم بیلروبین ہیموگلروبین کی بریکڈاؤن سے بنتا ہے ٹھیک ہے چلیں میں چیک کروں گا کی کو اگر تو کی غلط تھی جتنے ام سی کی اس کی غلط ہوگی اتنے آپ کو مارکس اضافی دے دیا جائیں گے ٹھیک ہے شرنگ نہیں تھا جس کو آپشن نہیں ہوگا اس کے نمبر آپ کو میں ادھر اضافی دے دوں گا سبجیکٹیو میں کمپنسیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے سو اگر ایک کی کی غلط تھی تو ایک مارک ایکسٹرا مل جائے گا سبجیکٹیو کے اندر ٹھیک ہے جب میں چیک کروں گا تو ہر بچے کو ایک نمبر اضافی دے دوں گا اگر دو ام سی کی اس کی کی رونگ تھی تو دو مارکس ایکسٹرا مل جائیں گے سبجیکٹیو کے اندر سو یہ آپ کو پتہ ہے اپلوڈنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے سو اگر ایک کی غلط تھی تو ایک نمبر ایکسٹرا مل جائے گا سب کو اور دو کی اگر کی غلط تھی تو دو نمبر ایکسٹرا میں خود دوں گا ٹھیک ہے خوش ہے بچو بچو خوش ہو کہ نہیں Are you happy آپ کے پاس کھائے گا آپ کے پاس کھائے گا ٹھیک ہے بچو اگر ایک میں کی غلط تھی تو ایک نمبر ایکسٹرا اور دو نمبر ایکسٹرا تم ملیں گے اگر دو میں میں چیک کروں گا جا کے جتنے ام سی کی اس میں کی غلط تھی اتنے نمبر آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے خوش ہے بچو خوش رہیں پریشان نہ ہوا کریں بالکل بھی لیں بچو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے thermoregulation in mammals اور mammals کے اندر ہم نے پڑھنی ہے regulatory strategies کہ کون کون سے طریقوں کے ساتھ thermoregulation کی جاتی ہے mammals کے اندر set strategies بچو دو قسم کی regulatory strategies ہوتی ہیں آپ کی بک میں پہلے جنرل لکھی ہوئی ہیں ہاں یہ لہبہ نے صحیح بات بتائی ہے سارے بچے جو ہیں نا کی کے اوپر آرہے ہیں لو بچو دیان سے دیکھیں اس کیم سی کیو کا مطلب کیا ہے calcium oxalate calcium oxalate 70% ہوتا ہے اور calcium phosphate یہ تو میں نے جان کے گھمایا تھا آپ کو اب صحیح پتہ چلا ہے یہ 15% ہے so calcium اس میں بھی ہے جب آپ صرف calcium کے stones کو count کریں گے تو وہ 70 plus 15 85% آنسر آ جائے گا میں نے اس لئے calcium stone پوچھا کہ generally calcium stone کتنے پرسنٹ ہے اس میں calcium oxalate بھی شامل ہے اور calcium phosphate بھی شامل ہے سمجھ آگئے بچو so 85 ہی آنسر ہے 85 ہی آنسر ہے so بیچھے ایک mcq کی کی رانگ ہو گئی ہے یعنی ایک میرا ٹھیک ہے وہ تو میں نے جان کے دیا تاکہ پتہ تو چلے کہ دماغ سے mcq دیتے ہیں نہیں ہمیں کہی جا رہے ہیں کی غلط ہے کی غلط ہے ایسے نہیں کہنا میں فتوہ لگاتے پہلے چیک کرتے ہیں یہ ٹرک تھا میرا so آنسر کیا ہے سارے لوگ بتائیں 85% تمام لوگ کمنٹس میں لکھیں اس کا 85 ہی تھا کیونکہ میں نے پوچھا تھا کیلشیم stone کے بارے میں بتائیں so کیلشیم stones کیلشیم oxalate بھی آ جاتے ہیں اور کیلشیم stone میں کیلشیم فوسفیٹ بھی آ جاتے ہیں so آنسر کیا تھا 85 اب پیچھے ایک mcq بچا جس کی کی آپ کے مطابق رونگ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہوگی اور statement میں پھر تھوڑی سی گر بڑ ہوگی دیکھیں یہاں ہائپو آنا تھا ٹھیک ہے student so ایک mcq ایسا ہے جس میں کی میں پرابلم ہے باقی سارے ٹھیک ہیں اس کا مطلب اس کا آنسر کی میں صحیح تھا آپ لوگوں نے اس کو صحیح طرح جج نہیں کیا آپ لوگوں کو میں نے اللو بنایا بڑا مزا آیا ٹھیک ہے سار کو گاہ راستہ ہونا لے بچو آپ کی بک کے اندر کچھ regulatory strategies کو generally لکھا ہوا ہے کچھ کو لکھا ہوا ہے cold temperature میں کچھ کو لکھا ہے warm میں سو میں بھی اسی طرح آپ کو بتاؤں گا regulatory strategies cold temperature میں کون سی ہوتی ہیں اور warm temperature میں کون سی ہوتی ہیں میں ساری generalize کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے specific کر دوں گا ساری بچو ایک بات دھیان سے سن لیں cold temperature versus warm temperature in warm temperature جانا پڑے گا mammals basically endotherm ہے endotherm ہے mammals are what mammals are endotherm یہ اپنی heat خود پیدا کرتے ہیں ان کا environment سے لینا دینا اتنا نہیں ہوتا یہ اپنی heat خود پیدا کرتے ہیں سو سارے لوگ comment کریں mammals are endotherm اوپر جو endotherm کی مثال ہے اس میں endotherm نہیں لکھا birds لکھا some fish لکھا اور flying insect ہے جبکہ میں نے بتایا تھا کہ mammals بھی endotherm ہیں سو یاد کر لیں mammals are endotherm جلدی سے comment کریں سارے لوگ mammals are endotherm very good سو یہ اپنی heat خود سے پیدا کریں گے اور اسی یہی ان کی regulatory strategy ہے ان کا جو temperature ہوتا ہے especially human being کا یہ average 36 سے 38 تک ہوتا ہے یعنی temperature optimum 37 پہ آ جائے گا اس کے لئے یہ cold temperature میں کیا کریں گے cold temperature میں یہ heat پیدا کریں گے heat کیسے پیدا کریں گے جب سردی لگے گی نا تو heater پیدا کریں گے heater چلائیں گے اور heater آپ کو پتا ہے heat پیدا کرتا ہے heat پیدا کرنے کے ان کے پاس کئی طریقے ہیں ٹھیک ہے heat production metabolism کے نتیجے میں heat پیدا کریں گے اور دوسرا ان کے پاس کیا ہوگا heat conservation heat کو محفوظ کریں گے تاکہ ان کے سردی نہ لگے دو کام ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن سے heat پیدا ہوگی اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے heat conserve رہے گی بچی رہے گی محفوظ رہے گی سو پہلے دیکھتے ہیں heat پیدا کیسے ہوتی ہے سو بچو ہیٹ پیدا ہوتی ہے پہلا طریقہ ہے heat پیدا ہونے کا بلکہ پہلا ہے thermogenesis 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 کا مطلب ہے thermo mean heat genesis mean پیدا کرنا یہ دو طرح کی ہوتی ہے muscles کی activation سے جو heat پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں shivering جب آپ لوگ بہت تیزی سے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا warm up ہوتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو آپ کے muscles activate ہوتے ہیں ان muscles کی وجہ سے movements کی وجہ سے جو آپ warm up ہوتے ہیں heat پیدا ہوتی ہے اس کو shivering thermogenesis کہتے ہیں کیوں بچو جب ladies زیادہ جھاڑو لگاتی ہیں warm up ہوتی کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب آپ تیزی سے دوڑ لگاتے ہیں warm up ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے سارے بچے بتائیں تو وہ جو warm up ہوتے ہیں heat پیدا ہوتی ہے یہ shivering thermogenesis کہلاتی ہے مثلا یہاں movement involve ہوگی muscles کے ذریعے movement ہوتی ہے یہ بات ہم پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے by movements یا contractions یا آپ کہہ لیں shivering کے ذریعے ٹھیک ہے چلیں جی muscle contraction movements سارا کچھ اس میں آ گیا اس کے بعد non shivering non shivering میں جو heat پیدا ہوتی ہے وہ hormones کے ذریعے ہوتی ہے آپ کو hormone کا نام یاد ہوگا 10th class میں آپ لوگ انہیں پڑھا تھا ایک ہمارا hormone ہے thyroxin سارے لوگ message کریں thyroxin is involved in thermogenesis سارے لوگ message کریں thyroxin thyroid gland کا hormone ہے یہ heat پیدا کروانے کا ذمہ دار ہے سو جب سردی لگتی ہے تو زیادہ heat پیدا ہوتی ہے وہ thyroxin کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے by contraction بھی لکھ لیں اوپر by movements بھی لکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ thyroxin ہے example کیا ہے جی thyroxin لکھیں thyroxin thyroid تو gland ہوتا ہے thyroxin ہارمون ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے mammals ہوتے ہیں جن کے اندر brown fat ہوتی ہے brown fat یہ سب کے اندر نہیں ہوتی کچھ mammals کے اندر بچو brown fat ہوتی ہے یہ جلدی سے heat پیدا کروانے کی ذمہ دار ہے rapid heat production کے اندر heat پیدا کرنے کا it is not present in all mammals اب دوسرا method ہے heat کو بچانے کا صرف heat پیدا ہی نہیں کرنی بلکہ heat کو بچانا بھی ہے بولیں صرف heat پیدا ہی نہیں کرنی بلکہ heat کو بچانا بھی ہے ٹھیک ہے trigger کا مطلب شروع کرتا شروع کرنا trigger کا مطلب شروع کرنا so trigger مطلب heat production کو start کرنا اوکی ہو سٹک ہو رہی ہے ویڈیو ٹھیک ہو گئی ہے بیٹے لیں اب heat پیدا کرنے کے باد heat کو بچانا کیسے ہے سردیوں کے اندر blood vessels جو ہوتی ہیں سکن کی وہ سکڑ جاتی ہیں vaso construction ہو جاتی ہے ان کی vaso construction سے مراد ان کی جو blood vessels ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں for example اگر یہ blood vessel ہے normal سکڑ کر یہ blood vessel ایسے ہو جائے گی اور جب یہ سکڑ جائے گی اس کے اندر کم blood آئے گا تھوڑا blood آئے گا تاکہ یہ blood loss یہ blood heat loss نہ کرے ہماری skin کی blood vessel سکڑ جائیں گی تاکہ skin میں blood کم آئے اور skin سے ہی evaporation ہوتی ہے پسینے کی skin سے heat loss ہوتی ہے so skin میں جب blood کم آئے گا blood کم آئے گا تو heat loss نہیں ہوگی heat ہماری internal body کے organs کو ملے گی so skin کی blood vessels سکڑ جائیں گی اس سے heat محفوظ رہے گی اس کے علاوہ ہماری body کے کچھ ایسے mammals ہوتے ہیں جو اپنے فرس کو rise کر دیتے ہیں رونگ تے کھڑے کر لیتے ہیں رونگ تے کھڑے کر لیتے ہیں ان سے بھی اپنی heat کو محفوظ کرتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا نا کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنے رونگ تے کھڑے کر لیتے سردیوں میں ان سے بھی اپنی heat کی حفاظت کرتے ہیں skin کی constrict ہو کر کیا ہوا بیٹے ویڈیو پھر سٹاپ ہو گئی یہاں بھی یہی مسئلہ آ رہے ویڈیو ویڈیو سٹاک اب ٹھیک ہے بچو چلیں کوئی بات نہیں ویڈیو سٹاک ہو جاتی ہے اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹھنڈ کے اندر اپنا temperature کس طرح سے برقرار رکھے کم کیسے نہیں دیں گے بازو میں کم ہو جائے گا ٹرانک میں نہیں کم ہو گا ٹرانک یہ ہوتا ہے یہ بڑے وائٹل آرگن رکھے ہیں اس کا temperature کم نہیں ہو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ہماری body کے اندر ایک fatty layer ہے سب کو پتا ہے ہماری body کی چربی ہے fatty layer skin کے under یہ جو skin کے under fatty layer ہے ٹھیک ہے اس fatty layer کا کام ہوتا ہے insulation کرنا یہ heat کو loss ہونے نہیں دیتی اور کچھ ایسے mammals ہوتے ہیں marine mammals جن کی ان fatty layers کو blubber کہا جاتا ہے جیسے کہ whale seal ان کی خال بہت موٹی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی وہ چربی والی layer blubber کہلاتی ہے یہ whale میں اور skin اگر آپ نے دیکھا وہ national geographic میں ان کی skin کے اندر blubber نام کی layer ہوتی ہے یہ بھی heat loss سے بچاتی ہے یہ ساری تھنڈ کے اندر strategies اختیار کی جاتی ہیں پہلے heat پیدا کروائی جاتی ہے ان طریقوں سے اور ان طریقوں سے heat کو محفوظ کیا جاتا ہے اس میں سب سے important چیز vasoconstriction تھی جب ہماری skin کی blood vasoconstrict ہو جائیں گی تو skin میں blood کم آئے گا سارا blood internal trunk والے vital organs کو ملے گا اور heat محفوظ رہے گی heat loss skin سے ہی ہوتی ہے so skin is thermoregulatory organ سارے لوگ کمنٹ کریں جو میں نے لائن لکھی ہے نا اس لائن کو کمنٹ میں لکھے ہیں سار جی فرس پوائنٹ دوبارہ سمجھا دوں گا دوبارہ سٹارٹ کر دیں گا گرمیوں کے اندر کیا ہو گرمیوں کے اندر heat پیدا نہیں کر وائی جائے گی گرمیوں کے اندر heat کو dispose کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ heat loss ہو سکے اور اس کے کئی mechanism ہے اس کے اندر جو سب سے important چیز ہے وہ کیا کی جائے گی dispose heat loss کی جائے گی گرمیوں کے اندر heat loss heat کو بچانا نہیں ہے heat کو loss ہی بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہی کرتی ہے ٹھیک ہوگی ہے بچوں دوبارہ سے نہیں یہ ڈسکنیکٹ ہوگا ہے صحیح کہہ رہے بچے چلیں بچوں دوبارہ ٹھیک ہوگئی ہے کوئی بات نہیں سو میں کہہ رہا رہا تا skin کے اندر جو skin ہے نا ہمار یہ skin اس کی وی س کھل جاتی ہیں ڈائی لیٹ ہو جائیں گی تو زیادہ بلڈ آئے گا اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ بلڈ جب زیادہ آئے گا تو زیادہ ہیٹ کو یہاں سے excrete کر دے گا skin سے ہیٹ لوس ہونا ہے اور تو کوئی جگہ ہے نہیں جہاں سے ہیٹ لوس ہو سکے سو skin ذریعہ بنتی ہے ہیٹ لوس کا اس کے بعد کچھ اینیمل ایسے ہیں جو ایوپوریٹیو کچھ کو کچھ ریسپیریٹری ٹریک سے کرتے ہیں کچھ کہیں سے کرتے ہیں سو ایوپوریٹیو کولنگ میں کئی طریقے ہیں سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے ایوپوریٹیو کولنگ کا سویٹ گلینڈ کے ذریعے بائے کو لے کے اڑ جاتا ہے اس بات کو نوڈ کر لیں اسی سے آپ کو ویسو ڈائیلیشن اور ویسو کنس سمجھ جائے گی لکھیں سویٹ سکن کے بلڈ سے ہیٹ کو لے کے اڑ جاتا ہے پسینہ کی ویسرز میں مجود بلڈ کو بلڈ میں سے ہیٹ کو پانی کی بہت زیادہ پسینے میں بھی پانی ہوتا زیادہ سو بولیں سویٹ سکن کے بلڈ میں سے ہیٹ کو لے کے اڑ جاتا ہے جتنا زیادہ بلڈ سکن میں ہو گا اتنی زیادہ ہیٹ کو سکن میں س سویٹ لے کے اڑ جائے گا اسی لیے بلڈ ویزل سکن میں اسی لیے بلڈ کم آتا ہے ویزو کنسفکشن ہو جاتی ہے سردیوں میں ہیٹ بچا نہیں ہوتی ہے ساری ہیٹ اندر والے وائٹل آرگنز کو ملنی چاہیے دل کو لنگز کو گردوں کو سکن کو نہ بھی ملے خیر ہے سو سو سویٹ گلینڈ ڈاغ کے اندر پینٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا اس کو ہم کہیں گے بائے ریسپی ریٹری ٹریک یہ جو ہمارا سانس کا رستہ ہوتا ہے نا ڈاغ اندر اس سانس کے رستے کے ذریعے ایوپوریشن ہوتی ہے جس کو پینٹنگ کہتے ہیں مین وہ جو وائٹر ویپرز ہیں نا وہ ریسپی ریٹری ریسپی ریٹری ٹریک سے وائٹر ویپرز اڑ رہے ہوتے ہیں پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ جو ایوپوریشن ہوتی ہے وہ ان کی ریسپی ریٹری ٹریک کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے موں کھولا ہوتا ہے تیزی سے وہ ہانک رہے ہوتے ہیں یہ پینٹنگ کہلاتا ہے کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو سلائیوہ کے ذریعے ایوپوریٹیو کولنگ کرتے ہیں ان کے اندر سلائیوہ نکلتا ہے ان کی باڈی سے سلائیوہ نکلتا ہے اور سلائیوہ ہیٹ کو لے کے نکلتا ہے ہیٹ کو لے کے نکلتا ٹھیک ہے سو بیٹس وغیرہ کے اندر بیٹس ان کے ذریعے سلائیوہ اینڈ یورین یعنی جب وہ یورین کریں گے تو یورین میں سے بھی دھومیں نکل رہے ہوں گے یورین سے بھی ہیٹ لاؤس ہوگا ہر ڈوگ اسی لئے زبان بہر نکلتے ہیں تاکہ اس کے زبان سے ایوپوریٹیو کولنگ ہو اس کے ریسپیریٹری ٹریک میں سے ایوپوریٹیو کولنگ ہو ٹھیک ہے جب گرمی لگتی ہے جب گرمی لگتی ہے سو ہیومنز مغیرہ سویٹ کرتے ہیں ہیومنز مغیرہ یہ والی تقنیق اپناتے ہیں بیٹس مغیرہ سلائیوہ اور یورین کے ذریعے کولنگ کرتے ہیں ڈوگ یہ پینٹنگ کے ذریعے سو ہر اینیمل کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں کیا کرنے کے کولنگ اور کولنگ ہمیشہ کب کی جاتی ہے وارم ٹیمپریچر سو ہیٹ لاؤس کرنا ہے میکسیمم ہیٹ لاؤس کرنا سو میرا آپ سے ایک سوال ہے پھر میں لیکچر وائنڈ اپ کروں گا بتاؤ ویزو ڈائیلیشن اور ویزو کنسٹرکشن میں سے کون سردیوں میں ہوگی کون گرمیوں میں ہوگی جلدی بتائیں ویزو ڈائیلیشن اور ویزو کنسٹرکشن میں سے کون سردیوں میں ہوتی ہے کون گرمیوں میں جلدی سے بتاؤ جلدی جلدی better time come ہے ہاں جی ویزو ڈائیلیشن اور ویس و کنسٹرکشن میں سے کون سردیوں میں کون گرمیوں میں جلدی سے ابھی بھی بچوں نے تھوڑا سا غلط جواب دے دیا ہے میں آپ اتنا پیارا سا لکھ رہا ہوں یہ وارم ٹیمپریشر نہیں نظر آرہا بچوں کو وارم ٹیمپریشر نہیں نظر آرہا وارم ٹیمپریشر میرا خیال ہے سردیوں میں ایسا مجھے لگ رہا ہے وارم ٹیمپریشر گرمی کو ہی کہتے ہیں سو گرمی میں ویزو ڈائیلیشن ہوگی اور کول ٹیمپریشر سردی کو کہتے ہیں سردیوں میں ویزو کنسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ ویزو ڈائیلیشن سے ویزو ڈائیلیشن سے کہاں پہ بلڈ زیادہ آ جاتا ہے ویزو ڈائیلیشن سے کہاں پہ جلدی سے چباش ویزو ڈائیلیشن سے کہاں پہ بلڈ زیادہ آتا ہے جلدی سے بتائیں کس جگہ پہ بلڈ زیادہ آ جاتا ہے ویری گوڈ سکن میں بلڈ زیادہ آ جاتا ہے گرمیوں میں سکن میں بلڈ زیادہ آ جاتا ہے اچھا اب تیسرا سوال سکن میں بلڈ چلیں ویڈیو پھر ٹھیک ہو گئی ہے چلیں تو میں کیا بتا رہا تھا سکن میں آ جاتا ہے اب تو بس صرف کوسٹننگ کر رہا ہوں کوسٹن ہی ہے چلیں گرمی ہے نا آج کل ماں کو لگتا ہے بچے کالے ہو گئے ہیں ایکچن میں بچے کالا نہیں ہوتا گرمیوں میں سکن کے اندر بلڈ اتنا سیدہ آ جاتا ہے کہ رنگ ڈارک ہو جاتا ہے ماں کا تھی باہر نہ نکلیں بچے کالے ہو جاؤ گے تو کالے نہیں ہوتے اصل میں وہ لال ریڈ اتنا خون اتنا آ جاتا ہے کہ ان کو بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے باقی محل ہوتی ہے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں گرمیوں میں سکن میں بلڈ آپ نے کہا زیادہ آتا ہے کیوں آتا ہے آخری سوال پھر چھٹی آپ نے کہا گرمیوں میں سکن کے اندر بلڈ زیادہ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے یہ دیکھیں یہ گرمی ہے نا میری سکن کے بلڈ ویزل میں خون بہت زیادہ آ رہا ہے ونٹر میں بھی تو کالے ہوتے ہیں جب سوئی اور نہیں بٹا کالے نہیں ہوتے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے یہ میں نے سمجھانے کے لیے بتایا اس کو اپلائی نہ کریں بیسی بتایا سمجھانے کے لیے گرمیوں میں نا لال ہو جاتا بندو سرخ تا کہ شاباش تا کہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ لاؤس بلڈ میں سے ہو تا کہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ لاؤس بلڈ میں سے ہو ٹھیک ہے پریشر کی بات نہیں ہو رہی جتنا زیادہ سکن میں بلڈ آئے گا سکن میں سے اتنا زیادہ بلڈ لاؤس نہیں ہوگا بلڈ میں سے ہیٹ لاؤس ہوگی ہیٹ لاؤس میکسیمم ہوگی ٹھیک ہے ہیٹ لاؤس میکسیمم ہوگی ٹھیک ہے شابہ اور یہ کام آٹریز میں ہوتا ہے نارملی اور سردیوں میں الٹا ہوگا باقی ایک بچہ گھر تھا یہ پہلا پوائنٹ سمجھا دیں سردیوں میں ہیٹ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیٹ پیدا بھی کرنی ہے گرمی اندر وارم اپ بھی ہونا ہے وارم اپ ہونے کے لیے وارم اپ ہونے کے لیے تھرمو جانیسز مین تھرم مین ہیٹ جانیسز مین پیدا ہونا تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے بچوں بھاگنے سے موومنٹ سے ہلنے جھلنے سے اگر آپ بستر میں پڑے رہیں گے اور زیادہ سردی لگے گی اگر آپ ایک چکر باہر کا لگا کر آئیں گے بھاگ کر آئیں گے وارم اپ ہو جائیں گے سردی نہیں لگے گی سو اس طرح کی ہیٹ پیدائش کو شیورنگ تھرمو جانیسز کہتے ہیں جو مسل کی کونٹریکشن سے جب آپ بھاگتے ہیں تو مسل کونٹریکٹ ہوتے ہیں ٹانگوں کے باسموں کے ہلنے جھلنے سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد کچھ ہیٹ ہارمونز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بھی ہماری باڈی میں آٹوماتک جو ہے وہ نظام ہے اس کو کہتے ہیں نون شیورنگ تھرمو جانیسز ہیٹ پیدا ہو رہی ہے اور کچھ محملز کے اندر براؤن فیٹ سپیشل قسم کی ایک فیٹ ہوتی ہے یہ ہیٹ پیدا کرتی ہے میٹی بولیزم سے میں ان براؤن فیٹ ری ایکشن کرتی ہے یوں سمجھ لیں اور وہ سپیشلائز ہوتی ہے ریپیڈ ہیٹ پیدا کرنے کے اندر لیکن یہ سارے محملز میں نہیں ہوتی یہ کچھ محملز کے اندر ہوتی ہے باقی میں نے بتا دیا ہیٹ کو پیدا کرنے کے ساتھ ہیٹ کو بچانا بھی ہے اب پیدا کرنے کا تو اپوزٹ کوئی ہو نہیں سکتا سو کنزرویشن کا اپوزٹ ہے کہ ہیٹ لاؤس کریں ہیٹ کو جتنا ادا ہو سکتا ہے باڈی سے لاؤس کریں بچانے کے لیے ہماری سکن کے اندر چربی کام آتی ہے کچھ محملز جو ایسے ہیں جو میرائین محملز ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں ان کی چربی بہت موٹی ہوتی جس کو بلبر کہتے ہیں اگر اللہ نے یہ چربی نانا رکھی ہوتی سکن کے نیچے آج ایک مزہ کی بہت بتاؤں پتلے لوگوں کی چربی ہوتی ہے پتلے لوگوں کی بھی چربی ہوتی ہے موٹلوں کی زیادہ پتلوں کی کم ہوتی سب کی ہے سو یہ نانا ہوتی تو بندہ گرمیوں سے سردی سے مر جاتا اگر اللہ نے یہ سکن کے نیچے چربی نانا رکھی ہوتی فیٹی لیئر تو سردی سے مر جاتے ہم ٹھیک ہے جی سو اللہ نے کیا رکھا ہے سکن رکھی ہی سکن کے نیچے فیٹی لیئر ہے تو سارے لوگ الحمدللہ لکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اسی کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں کل ملیں گے انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور دھیر ساری دعائیں کریں میرے لیے بھی سب کے لیے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات کریں گے اللہ حافظ